بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ می نیم ایز ای ہومیوپیتھک ڈاکٹر محمد آمانت علی تو بیوز یوٹیوب چینل پر ہم آپ کو خوش امدید کہتے ہیں اور ولی ہومیوپیتھک کلینک کی جانب سے آج ہم آپ کو ایک ہومیوپیتھک میڈیسن کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جس کا نام ہے جیلٹیم تو بیوز جو جیلٹیم ہومیوپیتھک کی میڈیسن ہے یہ لیور کے لیے بہت ہی امدہ میڈیسن ہے اور یہ لیور کے جتنے بھی مسائل ہیں اس کو درست کرنے کے لیے ایک بہت ہی امدہ میڈیسن ہے تو بیوز چلتے ہیں اس کے سمٹم کی طرف وہ دوست اور وہ لیڈیز جن کو ایڈی میں درد ہو جاتا ہے اور ایڈی کی درد کی وجہ سے بہت پریشان ہے اور کافی میڈیسن یوز کر چکے ایڈی میں درد کی وجہ سے ساتھ سوجن ہو جاتی ہے تو آپ نے اس کے لیے جیلٹیم مادر ٹینچر یہ یوز کرنا ہے اور یہ آپ نے ٹین کترے صبح اور ٹین کترے دوپیر کو اور ٹین کترے رات کو استعمال کرنا ہے اور اسی ترتیب سے آپ نے دس سے پندرہ روز اس میڈیسن کو یوز کریں گے تو انشاءاللہ یہ آپ کی ایڈی کی درد پہلی ڈوز میں ہی ختم ہو جائے گی تو بیوز چلتے ہیں اگلی سمٹم میں وہ دوست اور وہ لیڈیز جن کو لیور کے مسائل ہیں اور لیور میں سوزہ شو چکی ہے اور لیور کے جتنے بھی مسائل آپ کو بن چکی ہیں تو آپ نے جیلٹیم مادر ٹینچر اس کو یوز کرنا ہے اور یہ آپ نے ٹین کترے صبح اور ٹین کترے رات کو استعمال کرنا ہے اور اسی ترتیب سے یہ میڈیسن دس سے بیس روز استعمال کریں گے تو انشاءاللہ یہ آپ کے لیور کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ آپ کی آستا آستا ٹھیک ہو جائیں گے تو بھی وہ چلتے ہیں اگلی سمٹم میں وہ دوست اور وہ لیڈیز جن کے زبان کا ذیکہ کڑوا ہو چکا ہے اور اس کے لیے آپ کافی یعنی کہ اگزا تبدیل کرتے ہیں کبھی ایس کریم یوز کرتے ہیں کبھی کولٹرین آپ استعمال کرتے ہیں اور کبھی اور چارٹ وغیرہ بھی آپ استعمال کرتے ہیں کہ ہمارے زبان کا جو ذیکہ ہے وہ ٹھیک ہو جائے تو بھی وہ پھر بھی ذیکہ ٹھیک نہیں ہو رہا تو آپ نے اس کے لیے جیلٹیم مادر ٹینچر آپ نے یوز کرنا ہے اور یہ آپ نے ٹین کترے صبح اور ٹین کترے رات کو استعمال کرنا ہے اور اسی ترتیب سے آپ نے دس سے پندرہ روز اس کو یوز کریں گے تو جیسا ہی یہ میڈیسن یوز کریں گے تو آپ کے جو زبان کا ذیکہ ہے یہ پہلے روز میں ہی ٹھیک ہو جائے گا تو بھی وہ چلتے ہیں اگلے سمٹم وہ دوست اور وہ لیڈیز جن کی آنکھ کے جو اکٹے ہیں ان کے اوپر جو ہے درد ہو جاتی ہے تو اس درد کی وجہ سے بہت پریشان ہو جاتے ہیں کافی میڈیسن یوز کرتے ہیں تو آپ کی درد ختم نہیں ہو رہی تو آپ نے جیلٹیم مادر ٹینچر یہ آپ نے ٹین کترے صبح اور ٹین کترے رات کو استعمال کرنا ہے اور اسی ترتیب سے پانس سے دس روز اس کو یوز کریں گے تو یہ مسئلہ آپ کا پراپر طور پر ٹھیک ہو جائے گا تو بھی وہ چلتے ہیں اگلے سمٹم میں وہ دوست جن کو انڈو کش میں خارش ہو چکی ہے اور ساتھ الرجی ہو چکی ہے اور اس کے لیے آپ نے کافی ایلیمنٹ اور کافی لوشن یوز کیے ہیں اور کافی میڈیسن یوز کیے ہیں تو ابھی تک یہ انڈو کش کی خارش ختم نہیں ہو رہی تو آپ نے اس کے لیے جیلٹیم مادر ٹینچر اس کو استعمال کرنا ہے ٹین کترے صبح ٹین کترے دوپیر کو اور ٹین کترے رات کو یوز کریں گے تو جیسا ہی اس کو یوز کریں گے تو پہلے دن ہی آپ کو ریزرٹ ملنا شروع ہو جائے گا اور یہ میڈیسن آپ نے دس سے پندرہ روز اس کو یوز کریں گے تو انشاءاللہ یہ مسئلہ آپ کا پراپر طور پر اور مکمل طور پر ٹھیک ہو جائے گا تو بھی وہ چلتے ہیں اگلی سمٹم میں وہ دوست اور وہ لیڈیز جن کو ٹی بی کی شکایات ہو چکی ہے اور ٹی بی کی وجہ سے ساتھ جیسٹ میں انفیکشن ہو چکی ہے اور ساتھ جیسٹ میں درد ہوتی ہے اور ساتھ خانسی کی شکایات ہو جاتی ہے اور خانسی شدید قسم کی آتی ہے اور ساتھ دمکشی والی خانسی آتی ہے تو آپ نے اس کے لیے جیلٹیم مادر ٹینچر وہ آپ نے استعمال کرنا ہے اور یہ آپ نے ٹین کترے صبح ٹین کترے دوبیر کو ٹین کترے رات کو استعمال کرنا ہے اور اسی ترتیب سے یہ میڈیسان ایک ماہ سے ڈیڑھ ماہ اس کو جاری رکھیں گے تو انشاءاللہ یہ مسئلہ آپ کا پراپر طور پر ٹھیک ہو جائے گا تو بھی وہ چلتے ہیں اگلی سمٹم میں وہ دوست اور وہ لیڈیز جن کو ٹی بی کی شکایات ہو چکی ہے اور ساتھ خانسی آتی ہے اور ساتھ بلگم خارج ہوتی ہے تو ساتھ ساتھ دائیں سیڈ کا جو شورڈر ہے اس میں درد ہوتی ہے پین ہوتی ہے اور اس کے لیے کافی آپ نے میڈیسان یوز کی ہیں تو ابھی تک آپ کو فیدہ نہیں ہو رہا تو آپ نے جیلٹیم مادر ٹینچر یہ آپ نے میڈیسان یوز کرنی ہے ٹین کترے صبح ٹین کترے رات کو استعمال کرنا میڈیسان یوز کرتے جائیں گے انشاءاللہ یہ آپ کی جو درد ہے یہ پہلے روز میں ہی ختم ہو جائے گی اور یہ میڈیسان آپ نے پندرہ روز سے بیس روز اس کو یوز کریں گے تو آپ کا یہ شورڈر کا درد مکمل طور پر ٹھیک ہو جائے گا تو ابھی وہ چلتے ہیں اگلی سمٹم میں وہ لیڈیز جن کو لکوریا کی شکایات ہو چکی ہے اور لکوریا کے لیے کافی میڈیسان یوز کر چکے ہیں اور کافی آپ اس کے لیے ٹوٹ کے یوز استعمال کر چکے ہیں تو ابھی تک آپ کے لکوریا کا مسئلہ حال نہیں ہو رہا اور اس کے لیے آپ نے جیلٹیم مدر ٹینچر آپ نے ٹین کترے صبح ٹین کترے دوبیر کو ٹین کترے رات کو استعمال کرنا ہے اور اسی ترتیب سے آپ نے پندرہ سے بیس روز اس کو یوز کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو پراپر طور پر اور مکمل طور پر لکوریا آپ کا ختم ہو جائے گا تو ابھی وہ چلتی ہیں اگلی سمٹم میں وہ دوست اور وہ لیڈی جن کو گردن میں بل پڑ جاتا ہے اور ساتھ گردن میں درد ہوتی ہے تو آپ نے اس کے لیے جیلٹیم مدر ٹینچر ٹین کترے صبح ٹین کترے رات کو اسی ترتیب سے پانچ سے چھے روز آپ اس کو یوز کریں گے تو آپ کا یہ مسئلہ پراپر طور پر ٹھیک ہو جائے گا تو بھی وہ چلتی ہیں اگلی سمٹم میں وہ دوست اور وہ لیڈی جن کے پیٹ کا مسئلہ ہے پیٹ کا کوئی بھی مسئلہ بان جاتا ہے پیٹ میں درد ہو جاتی ہے میدے میں سوزش ہو جاتی ہے میدے میں جلن ہو جاتی ہے اور پیٹ کا کوئی بھی مسئلہ ہے تو آپ جیلٹیم مدر ٹینچر آپ نے ٹین کترے صبح ٹین کترے دوپیر کو اور ٹین کترے رات کو استعمال کریں گے تو انشاءاللہ یہ پیٹ کے جتنے بھی مسئل ہیں وہ آپ کے درست ہوتے جائیں گے پندرہ روز اس کو یوز کرنا ہے تو انشاءاللہ آپ کا یہ مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا جیلٹیم کا جو مریض ہوتا ہے جب بھی پکھانا کرتا ہے تو زیادہ پانی میں اگر وہ پکھانا کرے گا تو اس کا جو پکھانا ہے وہ تیرتہ نظر آئے گا تو آپ نے ان کو یہ میڈیسن جیلٹیم مادر ڈینچر ٹین کترے صبح اور ٹین کترے رات کو استعمال کروائیں گے تو یہ مسئلہ آپ کا پراپر طور پر ٹھیک ہو جائے گا تو بھی وہ چلتی ہیں اگلی سمٹم میں وہ دوست اور وہ لیڈیز جن کے ہاتھوں میں درد ہوتی ہے اور جو چھوٹے جوڑ ہوتی ہیں اس میں درد ہوتی ہے تو آپ نے اس کے لئے کافی ٹریٹمنٹ کی ہے کافی ٹوٹ کے استعمال کی ہے کافی میڈیسن یوز کی ہے تو ابھی تک آپ کے جو چھوٹے جوڑ ہیں اس میں درد جار نہیں رہی تو آپ نے جیلٹیم مادر ٹینچر اس کو یوز کرنا ہے اور ٹین کترے صبح ٹین کترے رات کو استعمال کرنا ہے تو جیسا ہی یہ میڈیسن یوز کریں گے تو پہلے روز میں آپ کی درد انشاءاللہ ختم ہو جائے گی اور یہ میڈیسن آپ نے ایڈ سے ٹین دن یوز کرنی ہے تو انشاءاللہ یہ مسئلہ آپ کا مکمل طور پر ٹھیک ہو جائے گا تو بھی وہ چلتے ہیں اگلے سیمٹم میں جیلٹیم کا جو مریض ہوتا ہے یہ اکثر جو بھی چیز کھانا پسند کرتا ہے یہ زیادہ گرم چیز کھانا پسند کرتا ہے جیسا کہ چائے پینا پینا چاہتا ہے تو وہ زیادہ گرم ہونی چاہیے اور اگر دودھ پینا چاہتا ہے تو وہ بھی زیادہ گرم دودھ ہونا چاہیے اور کافی بھی استعمال کرے تو وہ بھی زیادہ گرم ہونی چاہیے تو آپ نے اس مریض کو ٹین قدرے آپ نے جیلٹیم ٹین قدرے رات کو استعمال کروانا ہے تو یہ مسئلہ ان کا ٹھیک ہو جائے گا تو بھی وہ چلتی ہیں اگلی سمٹم میں وہ دوست اور وہ لیڈیز جن کا فیٹی لیور کا مسئلہ ہے اور فیٹی لیور کے لیے آپ نے کافی میڈیسن یوز کی ہیں تو ابھی تک آپ کا فیٹی لیور کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا تو آپ نے اس کے لیے مدھر ٹین کتری سپور ٹین کتری رات کو استعمال کرنا ہے جیسا یہ میڈیسن یوز کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا فیٹی لیور ہے مکمل طور پر ٹھیک ہوتا جائے گا یہ میڈیسن آپ نے ایک ماہ سے دو ماہ اس کو جاری رکھ جیسا جیسا یہ میڈیسن یوز کا جی پی ٹی بڑھ چکا ہے یعنی کہ آپ نے رپورٹ کروا ہے تو عام نارمل دس سے بیس ہونا چاہیے تو آپ کا جی پی ٹی ہے یہ تقریبا دائی سو سے لے کر تین سو ہو چکا ہے تو آپ نے اس کے لیے جی مدھر ٹین کتری صبح ٹین کتری گا تو بھی وہ چلتے ہیں اگلی سمٹم میں وہ چلتے ہیں اگلی سمٹم میں وہ دوست اور وہ لیڈی جن کا جی پی ٹی بڑھ چکا ہے یعنی کہ آپ نے رپورٹ کروا ہے تو عام نارمل دس سے بیس ہونا چاہیے تو آپ کا جو جی پی ٹی ہے یہ دقریبا رہیں گے تو جیسے یہ میڈی سن یوز کرتے جائیں گے انشاءاللہ جو جی پی ٹی بڑھ چکا ہے یہ آپ کا آستہ آستہ ٹھیک ہو جائے گا تو بھی وہ چلتے ہیں اگلی سمٹم میں وہ دوست اور وہ لیڈیز جن کا لیور کا مسئلہ بن چکا ہے لیور لیور میں جو ہیپا ٹیٹس کے ویرس بڑھ چکی ہیں تو ساتھ لیور میں سوزش ہو چکی ہے انفیکشن ہو چکی ہے لیور کا مسئلہ ہے یہ آپ کا آستہ آستہ ٹھیک ہوتا جائے گا اور جو لیور کی سوزش ہے اور ساتھ انفیکشن ہے یہ آپ کی آستہ آستہ ٹھیک ہوتی جائے گی تو ویوز اس کے ساتھ ہم آپ سے جاس تعلق پرنا چاہتے ہیں تو ویوز اس سے پہلے جن دوستوں نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کرنے اور ساتھ بیل آئیکون کو پریس کار